عزیز دوستو بزرگور بھائیو اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کے اندر بہت سارے لوگوں کو منصب اور مقام عطا فرماتا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی زندگی میں بڑے بڑے مواقع عطا کرتا ہے وہ چاہیں تو اس موقع سے اپنے ذاتی مفادات حاصل کریں اور چاہیں تو ان اچھے مواقع کو ملت کی مذہب کی قوم کی خدمت کے لیے وقف کر دیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی مقصد کے حصول کی طرف سفر تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے پیچھے زیادہ تر ان کے ذاتی مفادات کار فرما ہوتے ہیں اور وہ اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے اپنے اور اپنے خاندان کے دنیاوی فوائد کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں ایسے لوگ بھی محدود رہ جاتے ہیں ان کی سوچ بھی محدود رہ جاتی ہے اور کئی دفعہ کچھ تھوڑی دیر کے لیے ان کے نام اُبھرتے ہیں اور پھر ہمیشہ کے لیے دب جاتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زندگی کے اندر اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دین کی ملت کی ملک کی سربلندی کے لیے آگے آنا چاہتے ہیں میرا رب کریم قرآن مجید سورہ حج میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ زینہ امک کناہم فی الارض کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں زمین میں اگر ہم انہیں قابو دیں تو وہ کیا کریں گے اکام السلاطہ و آتا و الزکاة وہ نماز قائم کریں گے زکاة ادا کریں گے وامر بالمعروف نیکی کا حکم دیں گے ونہو ان المنکر اور لوگوں کو بری باتوں سے منع کریں گے وہ دینی فکری اصلاحی انقلاب برپا کر دیں گے نماز قوام کریں گے زکاة قوام کریں گے بھلائی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو جب اقتدار دیا وہ کون لوگ تھے سیدنا صدیق اکبر حضرت فاروق اعظم سیدنا عثمان غنی حضرت مولا علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ نے جب ان لوگوں کو اقتدار دیا زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نبی پاک علیہ السلام کی نیابت کے لیے چنا تو ان لوگوں نے یہ انقلاب برپا کیا نماز عام ہو گئیں شوق سے لوگ صدقات و خیرات دینے لگے بھلائی عام ہوئی برائی کا قلعہ کما کیا گیا ہمارے ہاں بھی لوگ احتساب کی باتیں کرتے ہیں ہمارے ہاں بھی لوگ کہتے ہیں کہ میں رشوت خوری کو کرپشن کو ناجائز چیزوں کو ہمیشہ کے لیے جڑ سے اکھیڑ پھیٹوں گا لوگ دوسروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ سارے کام جائز کریں لیکن خود اس پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہوتے یاد رکھ لیں کہ یہ جو احتساب ہے یہ انسان کی اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے آپ جب نظام احتساب دنیا کے اندر مستحقم کرنا چاہتے ہیں تو اس میں پھر آپ کو اپنی ذات کو سامنے پیش کرنا پڑے گا آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نظام میں احتساب ہے انہوں نے اس کو گھر سے شروع کیا تھا اپنے آپ سے اس کا آغاز فرمایا تھا ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جس بندے کے ایک آنٹ میں اچھے خاصے پیسے ہیں وہ بل جمع کرانے جائے تو اسے لائن میں نہیں لگنا پڑتا مینیجر صاحب اسے آگے بھلا لیتے تو وہ بعد میں کیا کہہ رہا ہوتا ہے کہتا ہے دیکھو اللہ نے کتنی عزت دیا مجھے لائن میں نہیں لگنا پڑا بھئی لائن میں لگنا تو آپ کا یہ تھا کہ آپ سمجھتے کہ سارے مسلمان ہیں مومنین ہیں برابر ہیں تو میں کسی کو تکلیف میں مبتلا نہ کروں جب آپ آگے چلے گئے تھے تو آپ نے بہت سارے لوگوں کا حاک مارا تھا وہ لائن میں جو لگے ہوئے تھے ان کا وقت لمبا ہو گیا تھا آپ نے تو اپنے آپ کو احتساب کے لئے پیش ہی نہیں کیا بلکہ آپ نے کہہ دیا کہ جناب میرا تو رتبہ علیہ لہذا یہ میرا حق بنتا تھا مجھے تو استحقام ملنا چاہیے تھا یہاں بہت سارے لوگوں نے اپنے حق میں چیزوں کو اور رنگ میں پیش کیا صحیح جنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نظام احتساب کو اپنے گھر سے شروع فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بچوں سے فرمایا کرتے تھے کہ جب میں حکم لوگوں کو کروں گا نا اپنی ریایہ کو مسلمانوں کو میں کوئی حکم دوں گا تو تمہیں پہلے اس پر عمل کرنا پڑے گا آپ فرمایا کرتے تھے یاد رکھنا لوگ تمہیں اس طرح دیکھیں گے لوگ اس طرح تمہیں دیکھیں گے جس طرح گوشت کھانے والا پرندہ گوشت کو دیکھا کرتا ہے چیل گوشت کھاتی ہے تو کیا کبھی اس کو پیغام بھیجنا پڑا ہے کہ تو آجا یہاں گھائیں مار گئی ہے بحیث مار گئی ہے خود بخود اس کی نظر ہوتی ہے تو پہنچ جاتی جناب عمر فرما نہیں لگے میرے گھر والوں میرے بیٹوں میری بیٹیوں میری اہلیہ لوگ تمہیں اس طرح دیکھیں گے جس طرح گوشت کھانے والے پرندے دیکھتے ہیں لہذا میں جب کسی کو عمل کروں تو پہلے تمہیں اس پر عمل کرنا پڑے گا جب میں کسی کو حکم دوں آپ فرما نہیں لگے یاد رکھنا اگر تم نے میرا حکم نہ مانا تو غیروں نے حکم نہ مانا تو انہیں ایک سزا ملے گی اور اگر میرے گھر والوں نے نہ مانا تو ڈبل سزا ملے گی تم پر ڈبل سختی کی جائے گی کہ تم نے میری بات کیوں نہیں مانی یہ نظام میں احتساب ہے ہم نہ دوسروں کے بچوں کا گلہ کٹ کے اپنے بچوں کی خوشیاں لینا چاہتے ہیں ہم جاتے ہیں کہ دوسروں کے بچوں کے حصوں کا مال میرے گھر میں آ جائے آ جاتا ہے کچھ لوگوں کی سیاست چل جاتی ہے کچھ لوگوں کا فریب اور فراڈ کام کر جاتا ہے لیکن وہ گھر روشن نہیں ہوتے ان گھروں میں پیسہ ہوتا ہے پر قرار رخصت ہو جاتا ہے ان گھروں میں آسانیہ اور وسطیں تو آ جاتی ہیں لیکن ایک دوسرے کا احترام ختم ہو جاتا ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنے بچوں پر سختی کرتے آپ ہمارے ملک میں یہ نظام ہے موجودہ حکمران ہو جو ان سے پچھلے بچے سب کے ملک سے باہر رہتے ہیں یہاں رہتے ہیں تو محلات میں باہر جاتے ہیں تو بڑی بڑی آسائشوں میں ان کے بچوں کے لیے قانون بھی الگ سے ہیں قائدے بھی الگ سے ہیں اور ہمارے ملک کے اندر تو ایک بقاعدہ پروٹوکول کا سسٹم ہے اس سسٹم سے گزر کر بڑے بڑے لوگ چلنا پسند کرتے ہیں ہمارے زمانے میں بھی کچھ چیزیں سرکاری ہوتی ہیں خالص لیکن عجیب نظام ہے نا ہر چیز کا قرآہ بڑھ جاتا ہے سرکاری دکان کا نہیں بڑھتا باقی دکانیں پانچ سال کے لیے ملتے ہیں سرکاری دکان پہ آپ قبضہ کرنا چاہے تو پورے سو سال کے لیے مل جاتی چونکہ یہ عام عوام کی پراپٹی ہے تو اس کے ساتھ جو مرضی کو سلوک کریں ایک سرکاری چراغہ تھی جس کے اندر جانور چراغ کرتے تھے ہمارے ہاں بھی پنجاب میں کچھ جگیں ہوتی ہیں تو ہم لوگ کہتے ہیں شام لاٹ ہے سرکاری چراغہ میں جانور چراغ کرتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے صاحب زادے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی ایک اونٹ خرید لیا تو سب لوگوں کے جانور سرکاری چراغہ میں چرتے تھے آپ نے بھی اپنا جانور وہاں چرنے کے لیے کھانے پینے کے لیے چھوڑ دیا وہ جب اونٹ آیا تو پتلا تھا کچھ دنوں کے بعد وہ فربا ہو گیا طاقتور ہو گیا موٹا تازہ ہو گیا حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بیچا تو وہ ڈبل کیمت سے بھی زیادہ کا بھکا کیونکہ پہلے دبلہ پتلا تھا اب موٹا تازہ فربا ہو گیا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو پتا چلا تو بلائیا فرمایا پتر اونٹ بیچ دیا ہے ابباجی بیچ دیا ہے فرمایا کتنے کا خریدا تھا اتنے کا بیچا کتنے کا ڈبل کیمت بتائی فرمایا اس طرح کر کے اصل رکھ لے اور جو اوپر ملی یا مجھے دے دے حضور آپ نے کیا کرنی ہے فرمایا میں سرکاری خدانے میں جمع کروں گا حضور کیوں فرمایا اس لیے کہ تیرا اونٹ سرکاری جگہ پہ چرا کرتا تھا وہ گھاس سرکاری جگہ سے کھاتا تھا حضور سب کے کھاتے حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے سب کے کھاتے ہیں آپ فرما نہیں لگے تو سب میں شامل نہیں ہے تو امیر المومنین کا بیٹا ہے تجھے میں یہ حق نہیں دے سکتا تیرے اوپر تھوڑی سختی زیادہ کی جائے تجھے یہ حق نہیں ملے گا تو اپنے اونٹ کو چونکہ سرکاری چراگاہ میں چرایا کرتا تھا لہذا تجھے وہ جو اصل رقم یہاں جمع کرانی پڑے گی ہمارے تو بچے پہلی بات تو یہ ہے کہ بات ہی نہیں سنتے یہ سب کے بچوں کی بات کر رہا ہوں وہ ٹیچر کے بچے ہوں سیٹھ کے بچے ہوں پیر کے بچے ہوں امام صاحب کے بچے ہوں کسی کے بچے ہوں پہلے تو سنتے نہیں اور اللہ خیر کرے اگر آپ کوئی سنانا چاہیں تو فوری طور پر وہ ہوم منسٹری کے پاس پہنچ جاتے ہیں ان کی اممہ ان کی وکیل بن جاتی آپ کیا ہی کچھ نہیں سکتے حالات روخ بدل جاتے اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ان کو تراشا نہیں جا سکتا ان کو ہیرے نہیں بنایا جا سکتا ان کے اوپر کچھ ایسی محل کچھ ایسی چڑ جاتی ہے جو بڑی عجیب و غریب ہوتی اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خرابی کرنے میں بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں خرابی کرنے میں اور بڑے لوگوں سے منسلک ہونے کے لیے لوگ رستے تلاش کرتے ہیں رستے میں چونکہ چیزوں کا مطالعہ کرنے کا بڑا شکین ہوں تو میں میری والدہ داخل تھی کئی سال پہلے حسبتال میں تو مجھے اس حسبتال میں کچھ دن رہنا پڑا ایک پرائیوٹ ہاسپٹل تھا تو اس میں نے انہوں جگہ جگہ لکھ کے لگایا تھا ملازمین کو بخشیش نہ دیں ہم ان کو بڑی اچھی معقول تنخواہ دیتے ہیں سیلری بڑی امدہ ہے تو لوگ بخشیش نہ دیں میں نے جو منجمنٹ کے لوگ تھے ہاسپٹل کی ان میں سے ایک سے میں نے کہا میں نے کہا کہ اگر کوئی بندہ اپنی خوشی سے دینا چاہے تو آپ نے بڑا موٹا لکھ کے لگایا برائے میربانی ان کو بخشیش نہ دیں اس نے بڑی قیمت سادہ آدمی تھا پر میری بڑی اس نے مجھے بات بتائی مجھے نفع ہوا کہنے لگے مولوی صاحب جب کچھ امیر لوگ آتے ہی پھر وہ جیسے آواز دیتے ہیں سوائی والے فٹا فٹ اندر آتے ہیں ان کا کمرہ صاف کرتے ہیں تو سارے تو بیچارے اتنے مالدار نہیں ہوتے کہ آتے ہی پہلے کام والے کو پانچ سو دیں پھر نقصان کیا ہوتا ہے کہ یہ جن کی ذمہ داری ہے بہت ساری ڈیوٹیاں کرنے کی یہ ڈیوٹی نہیں کرتے یہ پلٹ پلٹ کے ان کے طرف دیکھتے ہیں جن کے گھر سے سالنس ہی آتا ہے ادھر ان کی توجہ زیادہ ہو جاتی ہے جو نوٹ ان کو زیادہ دکھاتے ہیں جو پھل لے کے آتے ہیں تو آدھا ان کو دیتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں یہ کام ہی نہ کرو یہ اپنی تنخواہ پہ کام کریں تاکہ ہر آنے والے کا درد سمجھیں ہر ایک کو یقصہ یہ سرویسیز فراہم کریں تو ہم یہ کام کرتے ہیں ہم ایم پی اے کے اور کسی سے ہمارا تعلق نہ بنیں تو ہم جناب اس کے ڈرائیور سے ہی تعلق بنا لیتے ہیں ہم وہ جو اپریٹ کرنے والا ہوتا ہے ٹیلی فون اسی سے بڑا تعلق بناتے ہیں اس کو مٹھائی کا ڈبا جلدی پہنچا دیتے ہیں تو اسی طرح سے بڑے لوگوں کی اولادوں کو بگاڑا جاتا ہے حضرت عاصم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ سیدنا فاروق آدم کے بیٹے تھے مصر گئے تو لوگوں کو بتا چلا حضرت عمر کے بیٹے آئے لوگوں نے توفے دیئے بڑی بڑی چیزیں آپ کو دی حضرت عمر کا بیٹا ہے بڑے گفت دیئے تو صاحب زائدے واپس آئے تو ان کے پاس بڑے تحائف تھے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دیکھا تو فرمایا ادھر لانا توفے کہ بڑی لوگوں نے مجھے دیئے ہیں فرمایا تو انہیں کیوں بتایا تھا کہ میں امیر المومنین کا بیٹا ہوں کہ حضور ان کو ویسے ہی پتا چل گیا فرمانے لگے پتر یہ توفے تمہیں اس لیے ملے ہیں کہ تم امیر کے بیٹے ہو یہ توفے تمہارا حق نہیں چونکہ تمہیں اس کرسی کی وجہ سے ملے ہیں اور یہ کرسی مسلمانوں کی ہے لہذا یہ حق بھی مسلمانوں کا ہی ہے یہ لا سارے مالے گنیمت میں جمع کیے جائیں آپ اپنے گھر سے جب احتساب شروع کرتے ہیں اپنے گھر سے اور یہ یاد رکھیں یہ جو لوگ آتے ہیں آپ کے بچوں کو نوازنے کے لیے یہ انہیں خراب کرتے ہیں بھگاڑ پیدا کرتے ہیں یہ عجیب و غریب سی چیزوں میں مبتلا کر دیتے ہیں بچوں کا نقصان ہوتا ہے کل کلام پھر جو شاہ پر اچھا لے کے آئے پیر صاحب کے بچے درہا اس سے پیار سے ملتے ہیں نقصان ہو جاتا ہے یہ دست نگر ہو جاتے ہیں یہ لوگوں کے طرف جیتے ہیں دوسروں پر ڈپینڈ کرنے لگتے ہیں حضرت ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پہلے تو ایک کلین بڑا سونا تھا تو آپ نے حضرت عمر کے گھر بھیج دیا کہ چلو ان کے گھر میں ان کی اہلیہ بچھا لیں گی کہیں سے توفہ آیا پھر وہ جس کمرے میں مالِ غنیمت اور خزانہ رکھا جاتا تھا اس کی صفائی کر رہے تھے تو ایک دینار مل گیا تو وہ دینار بچے سارے جا رہے تھے تو ان میں سے حضرت عمر کے ایک بیٹے کو چھوٹے کو بلایا اور بلا کے کہ پتر یہ دینار لے لو حضرت عمر نے دیکھا کہ بیٹے کے آت میں دینار بھی ہے اور گھر میں کالین بھی ہے ایک موقع پہ وہ کالین گیا ایک موقع پہ بچے کو ایک دینار دیا تو حضرت عمر اپنی اہلیہ سے پوچھنے لگے یہ کہاں سے آیا کالین کہا جناب ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھیجا ہے بیٹے سے پوچھا دینار کہاں سے آیا کہا مجھے انہوں نے ہی دیا ہے آپ نے وہ دینار بھی لیا اور کالین بھی لیا اور اس کو لپیٹا اور جناب ابو موسیٰ عشری کو بلایا اور اتنے سخت ناراض تھے فرمانے لگے ابو موسیٰ عشری سے کہنا میرے پاس پیدل آئے گھوڑے پہ نہ آئے اور جب آئے حضرت ابو موسیٰ عشری تو جناب عمر اتنے ناراض ہوئے کہ وہ کالین لپیٹ کر تو ان کے سر پہ مار دیا فرمانے لگے پکڑو اپنا دینار تمہیں پورے مدینے میں میرے بیٹے کے علاوہ کوئی اور نہیں ملے تھا جسے تم خراب کر سکو میرا پتر ہی ملا تھا بگاڑ دیں کس نے اجازت دی تم میرے بیٹے کو دینار دو کیوں لائے تم میرے گھر میں کالین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں زمین پہ سونے کا عدی ہوں زمین چٹیل بھی ہو تو رب کا بندہ بند کے سوتا ہوں تو اللہ مجھے آرام اور سکون کی نیند اتا فرما دیتا ہے مجھے تمہارے مخملوں کی اور کالینوں کی ضرورت نہیں ہے احتساب یہاں سے شروع ہوتا ہے بھائی یہاں ہم نہ اپنے گھر میں بیٹھ کے مایوس مایوس باتیں کرتے ہیں اور فلانے کے بچے کہاں پہنچ گئے فلانے کے بعد بڑا پیسہ آ گیا میں کچھے مکان میں رہوں میں یہ کروں دیکھو مجھے نہیں سہولی یہ تو آپ مایوسی والی باتیں کر رہے ہیں یہ تو آپ کمزور باتیں کر رہے ہیں یہ تو اس طرح کی باتیں تو ہارے ہوئے لوگ کرتے ہیں اس طرح کا لبو لہجہ اپنے بچوں کو آپ بھیکاری بنا رہے ہیں تاکہ دوسروں کو دیکھیں تو مایوس ہو جائیں اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے پھر دیکھو خدا کیا کرتا ہے آپ کا جو احساس ہے وہ اتنا خوبصورت ہو آپ کے لہجے کے اندر اس قدر ٹھہراؤ ہو آپ کو اتمنان آ چکا ہو اور آپ کے بچے کبھی بھی کمپیریزن نہ کریں اپنا کسی کے ساتھ کبھی بھی انہیں کرنے نہ دیں آپ کبھی وہ کبھی یہ بات نہ کریں کہ فلانے زیادہ اچھا کھاتے پیتے ہیں تو ہم کدھر ہیں کرنے نہ دیں انہیں انہیں بتائیں کہ بیٹا اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیکہ سیکھو سنگ مرمر پہ چلو گے تو فسل جاؤ گے ان کو بتائیں کہ جو تمہارے پاس ہے یہ خدا کا آتیہ ہے اسی پر تم نے کنات کرنی کبھی بھی حضرت زید بن حارسہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پیار تھا پھر ان کے بیٹے حضور کے غلام زادہ حضرت عسامہ بن زید کے ساتھ بھی حضور بڑا پیار کرتے لیکن یہ تو مسلمہ حقیقت ہے نا کہ عظمت اور شان تو سگدنا فاروق عاظم کی زیادہ ہے امت کا اتفاق ہے کہ نبیوں کے بعد سب سے بڑا درجہ جناب صدیق اکبر کا اور پھر اللہ نے مقام عطا کیا حضرت فاروق عاظم کو یہ بڑے لوگ تھے ایک دفعہ مال تقسیم ہو رہا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عسامہ بن زید کو چار ہزار دینار دیئے اور اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو تین ہزار دینار دیئے تو حضرت عبداللہ بن عمر گھر جا کے کہنے لگے اببا جی عسامہ میں وہ کون سی خوبیہ جو میرے اندر نہیں اور عسامہ کے باپ میں وہ کون سی خوبیہ جو آپ کے اندر نہیں تو حضرت عمر کی آجزی دیکھئے حالانکہ بالاتفاق دنیا جانتی ہے کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں پھر بھی پتا ہے اپنے بیٹے سے کیا کہتے ہیں فرماتے ہیں اور سن یار وہ خدمت گزار ہیں نبی پاک کے وہ بھی حضور کے گھر میں ڈیوٹی کرتے نوکری کرتے اور ان کے بیٹے بھی حضور کی نوکری کرتے یہ خدمت گزار ہیں فرمانے لگے اگر تُنہیں پوچھ لیا تو سن پھر میری طرح یہ ہے کہ تیرے سے زیادہ عسامہ بن زید حضور کی نظر میں پیارے ہیں اور عسامہ کا باپ تیرے باپ سے زیادہ نبی پاک کا پیارا ہے کوئی کمپیریزن کرنے نہیں دیا بچوں کو کسی ایسی جگہ کھڑے ہونے نہیں دیا فرمائے یہ وجہ ہے یہ انداز ہے کہ تُو زیادہ پیارا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسانج نہیں کرتے تھے ذرا برابر بھی پسانج نہیں کرتے تھے کہ کوئی شخص اور مال آتا تو اپنے رشتہ داروں کو نوازنے سے بچتے مالِ غنیمت آتا ہے نا ہمارے ہاں تو اللہ خیر کرے جب کوئی بندہ کانسلر بنتا ہے چیرمین بنتا ہے تو ٹھیکا کس کو دیتا ہے کوئی جلوبتیجہ مل جائے کوئی بانجہ مل جائے کوئی چھوٹا بھائی اسے بھی کام مل جاتا ہے ساتھ نوازنے پہ لوگ آتے ہیں تو وہ تلاش کرتے ہیں کہ کہاں کہاں کو میرا ہے وہ ٹینڈر ہی ان کے نام کے پاس ہوتے ہیں جن کی طرف ذرا نظر کرم زیادہ ہوتی حضرت عمر فاروق مال تقسیم کر رہے تھے تو بیٹی آگی کہنے لگی اببا جی رشتہ داروں کا بھی حق ہوتا ہے آپ سب کو دیتے ہیں آپ کے اپنے آپ کے قریب ہی نہیں آتے تو حضرت عمر فاروق نے کیا لفظ کہے کیا حقیقت ہے کیا حسن ہے فرمانے لگے پتر یہ مال تیرے باپ کا نہیں مسلمانوں کا ہے جب تیرے باپ کا ذاتی مال ہوگا تو اپنے رشتہ داروں کو دے گا یہ مسلمانوں کا مال ہے یہ اسی حساب سے تقسیم ہوگا جو عدل کا حساب ہے جو ترازو ٹھیک ہے فرمایا تو مجھے یہ مشورہ نہ دے یہ مسلمانوں کا مال یہاں سے نظام میں اختصاب شروع ہوتا ہے یہاں سے انسان آگے بڑھتا ہے اور پھر کوئی تکلف نہیں کسی پر حضرت عمر کا کوئی چھوٹا ہے یا بڑا ہے حضرت ابو صفیان رضی اللہ تعالیٰ نے سردار رہ چکے ہیں مکہ کے احتصاب میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا حضرت عمر فاروق مکہ مکرمہ گئے تو لوگوں نے کہا حضور جناب ابو صفیان نے گلی میں پتھر رکھے اور بہت سارے لوگوں کو رستوں میں تکلیف ہو رہی ہے تو حضرت ابو صفیان رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے بھی لوگ کہہ دیتے تو وہ بھی اٹھا دیتے لیکن لوگوں نے چونکہ وہ سردار تھے بڑے تھے تو لوگوں نے ان سے کہا نہیں حضرت عمر جب آئے تو کہا تو جناب عمر نے پروانی کی خود آئے جناب ابو صفیان سے کہا یہ پتھر آپ نے رکھے کہا حضور ہاں فرما یہ بھی اٹھائیے یہ بھی اٹھائیے یہ بھی اٹھائیے جب وہ اٹھا رہے تھے تو حضرت عمر کہہ رہے تھے شکر نہیں اللہ کا کہ عمر کہہ رہے ہیں اور ابو صفیان مانتے جا رہے ہیں شکر نہیں یہ نظام احتصاب ہے کہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ مسلمانوں کو وہ کسی تکلیف میں کسی بھی صورت میں مبتلا کرے کہیں بھی کسی جگہ بھی اس کو یہ والی اجازت نہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پھر ایک اور بات تھی میں کئی دفعہ یہ بات کہتا ہوں اور مجھ ذاتی طور پر اس کا بڑا تجربہ ہے کچھ لوگ نہ خوش آمن پسند ہو جاتے ہیں بڑی یمدہ تعریف کرتے ہیں پول بانتے ہیں پورے آپ کے پاس آئیں گے تو کہیں گے جناب آپ سے دیدہ اچھا بندہ ہی کوئی نہیں تو وہ نہ آپ سے کام نکلواتے ہیں پھر وہ کسی دوسرے کے پاس جاتے ہیں تو اسی طرح کا رویہ وہ دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں یہ عام لوگوں میں بھی مرض ہوتا ہے عام لوگوں میں بھی اور بادشاہ ہو بندہ اگر پھر تو اس کا دل کرتا ہے میں اگر بادشاہ سلام ہوتا تو دو چر بندے دھیاڑی پہ راکھنوں پر میری تعریف ضرور کریں پبندی ہوتی ہے لوگ کام بڑے شوق سے کرتے ہیں اور شیخ سعیدی فرمایا کرتے تھے لکڑی کو گھن کھا جاتی ہے اور بڑے لوگوں کو خوش آمد کھا جاتی ہے کھا جاتی ہے خوش آمد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں بھی بڑے مضبوط تھے ویسے مجھے اور آپ کو اچھا کون لگتا ہے ہماری گلتی ہیں بتانے والا ہمارے اصلاف فرمایا کرتے تھے اپنے دشمنوں کی باتوں پر بھی گور رکھو وہ تمہارے دشمن تمہیں نکھار دیتے ہیں تمہارے اندر جو کتانیا ہوتی ہیں وہ تمہیں پتہ چل جاتی ہیں کہ یہاں 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 میری اصلاح ہو رہی ان پر غور کرو وہ کیا کہتے ہیں حضرت عمر فاروق کی تعریف کی ایک بندے نے کمال تعریف کی وہ اس کا خیال تھا کہ ریزلٹ بڑا شاندار آئے گا بادشاہ کی تعریف ہوتی تھی تو پھر تھیلی جاتی تھی ہے شرفیوں کی کمال ریزلٹ آئے گا تو حضرت عمر جب وہ پوری کر چکا نہ بات تو فرمانے لگے تو خود بھی ہلاک ہوا اور مجھے بھی ہلاک ہی کر دیا ہے خود بھی تباہ ہوا ہے مجھے بھی تباہ کر دیا ہے کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں ایک بندہ اور آیا اور اس نے آکے کہا کہ پوری امت میں سب سے افضل ہیں فاروق عظم آپ ہی ہیں تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے تجھے تیری ماں روئے ابو بکر تجھ سے بھی افضل تھے تیرے باپ سے بھی افضل تھے اور صدیق اکبر مجھ سے بھی افضل ہیں اور میرے باپ سے بھی افضل ہیں یہ تو کس طرح کی بات کر رہا ہے یہاں ہر شئے حضم نہیں ہو جاتی فوری طور پر لوگ ڈکار بھی پورا نہیں لیتے قرآن مجید نے کہا فَلَا تُزَكُوا أَنفُسَكُمْ هُوَ عَعْلَمُ بِمَنِتَّقَا اپنے موں سے نہ کہو میں پاک صاف ہوں اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ تم میں سے پریزگار کون ہے اپنے موں سے تعریفیں کرتے کراتے ہو یہ مزاد چھوڑنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں پسانج نہیں کرتے ایک آدمی نا چلتا تھا وہاں تو بڑا متقبرانہ چال کے ساتھ چلتا حضرت عمر نے دیکھا یہاں تاکہ احتساب فرماتے تھے زمین پہ زور زور سے پیر پٹکتا چال بڑی اس کی متقبرانہ لوگ بڑے پریشان ہوتے حضرت عمر نے ایک دن سمجھایا باز نہیں آیا اگلے دن پہ درہ نکال لیا لگائے چار درے فرمایا آج کے بعد نہ چلنا اس طرح مدینے میں پیر پٹک پٹک کے اس وقت تو اسے غصہ لگا لیکن کچھ دیر کے بعد نہ جب غصہ اترا تو حضرت عمر کے پاس آیا کہنے لگا حضور اللہ آپ کا بھلا کرے آپ نے درے نہیں مارے آپ نے تو شیطان بھگا دیا جو میرے ساتھ چمٹا ہوا تھا چمٹا ہوا شیطان آپ نے مجھ سے بھگا دیا ہے یاد رکھیں مسند امام احمد بن نمبل میں حدیث ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دنیا میں متقبرانہ چال کے ساتھ چلتا ہے نا قیامت کے دن وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ رب اس سے ناراض ہوگا متقبرانہ چال سے نہیں چلیں گے تو حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ تھا کہ آپ خیال کرتے اور پتہ ہے کس طرح کا آپ کا مزاج تھا فرماتے تھے تقسیم کرو دوسروں کا بھی خیال رکھو جس طرح بندہ دیوانا وار نہیں لوگوں کا خیال رکھتا کہ بندہ بگڑے کوئی نہ دیوانا وار کچھ لوگ تبلیغ کرتے ہیں رسمی اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کی اسلام میں دیوانے ہو جاتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے یہاں بھی بندہ ٹھیک ہو جائے یہاں بھی بندہ ٹھیک ہو جائے کچھ لوگ کڑی نگرانی کرتے ہیں کہ انسان بگڑنے نہ پائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آنونا گوشت والی دکان کے پیچھے جا کے بیٹھ گئے کئی دنوں تک وہ کہنے لے کہا حضور یہاں کیا ہے فرمایا تو اپنا کام کرنا گوشت والی دکان پہ بیٹھے کام کر اپنا نگرانی کرنے رہے گے حضرت عمر پھر آپ نے نا وہ بندے پکڑ لیے کون جو دو دن مسلکل گوشت خریدنے آئے پکڑ کے کھڑا کر لیا آپ فرمایا تو کل بھی گوشت لینے آیا تھا حضور ہاں فرمایا آج پھر کھائے گا حضور جی تو آپ فرمانے لگے کیا تیرے محلے سے غربت ختم ہو گئی ہے تیرے رشتہ دار سارے پیٹھ بھر کے کھاتے ہیں تو دو دو دن گوشت لینے آتا ہے فرمایا آج کے بعد مسلسل گوشت لینے آیا تو دررے سے ماروں گا خبردار یہ کام نہ کرنا یہاں تک نظام احتساب کا جب خیال رکھا جائے پھر حالات بگڑا نہیں کرتے پھر وہ قابو میں رہا کرتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس ترتیب کے ساتھ اصلاح کرتے اس ترتیب کے ساتھ سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بات آخر میں ارز کرنی ہے میں بھی اپنے اوپر لاغو کروں آپ بھی گوھر کریں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نا خط لکھا حضرت ابو موسیٰ شری کو آپ فرمانے لگے یاد رکھنا جو گورنر جو امیر اپنے رب کریم کی فرما برداری کرتا رہتا ہے نا اس کی ریایہ بھی اس کی فرما برداری کرتی اور جو لوگ اپنے رب کریم کی فرما برداری چھوڑ دیتے ہیں پھر جنہوں نے ان کی فرما برداری کرنی ہوتی ہے وہ ان کی فرما برداری چھوڑ دیتے ہیں آپ نے سپاہ سالاروں کو خط لکھے تھے فوج کے جو جرنیل تھے کمانڈو تھے ان کو خط لکھے تھے فرمایا جو سپاہی نماز نہیں پڑتا اسے فوج سے نکال دو اور ساتھ لکھا تھا یاد رکھو جو رب کا وفادار نہیں وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے نکال دو ان لوگوں کو فوج سے الگ کر دو ہم آج جو بے پناہ پریشان ہیں ہمارے بچے بات نہیں مانتے شاگرد بات نہیں مانتے ہم شکوے کرتے ہیں بیعت بھی بڑھ گئی عدب کے ساتھ میں گزارش کروں گا بڑوں کی بارگاہوں میں جو میری طرح کے بڑے بنے ہوئے ہیں بزرگوں سے نہیں بات کرتا ان سے میں کہوں گا کہ ہمیں ایک دفعہ اپنے اوپر بھی تو گوھر کر لینا چاہیے کہ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جب تک اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے جب تک ہم تقوی کے میار پر تھے ہماری بات ماننے والے ہماری بات مان رہے تھے کہ یہ ایسا تو نہیں کہ ہم اس میار سے ہل گئے ہیں تو اب جو ہمارے فرما بردار تھے وہ وہاں سے ہل گئے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرمائے کرتے تھے کہ لوگوں کو اجب میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے خود پسندی کا جو محول ہوتا ہے اس سے لوگوں کو ہمیشہ نکلنا چاہیے حضرت عمر کے ایک صاحب زادے نے کنگی کر لی اچھا لباس پہن لیا تو درہ مارا جناب عمر نے تو آپ کی بیٹی کہنے لگے اببا یہ تو بالکل جائز ہے اچھے کپڑے پہننا اچھا لباس پہننا اور سر میں کنگی کر لینا اس پر درہ کیوں مار دیا تو آپ فرمانے لگے بیٹا یہ خود پسندی میں مبتلا ہونے لگا تھا یہ اپنے آپ کو بہت بھلا سمجھنے لگا تھا اس کا خیال تھا کہ میں یوں میرے علاوہ کوئی نہیں یہ اس مقام پہ جا رہا تھا جہاں اس کی تربیت روک جاتی اس لیے درہ مارا ہے ایک دفعہ حکومتی معاملات کے اندر آپ کی اہلیہ نے مشورہ دینا چاہا بڑے کام بی بیا نہیں کرتی بڑے بڑے معاملات میں مداخلت نہیں کرتی ہمارے بردے صغیر میں وہ بادشاہ نہیں گزرا کہ جو فیصلہ کرتا تھا تو کرسی بھی بیٹھ جاتا تھا اور پڑھ دے کے پیچھے اس کی بیوی بیٹھ جاتی تھی اور جب وہ فیصلہ سنانے لگتا تو یوں گردن پیچھے کرتا اور اہلیہ جو کہتی وہ فیصلہ سنا دیتا لیکن ایک دفعہ خاتون نے ایک آدمی کو حضرت عمر نے معذول کیا تو آپ کی اہلیہ نے اس آدمی کی اہلیہ حضرت عمر کی اہلیہ سے ملی ہوں گی تو خاتون نے ذرا سفارش کرنی چاہی تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں اسا تھا ڈنڈا تھا دو تین دفعہ زمین پر مارا فرمایا تمہیں کس نے اجازت دی ہے حکومتی معاملات میں مشورہ دینے کی یہ مشورہ مولا علی دیں گے یا عثمانِ غنی دیں گے آپ کو کس نے اجازت دی وہ حکومتی معاملات وہ مسلمانوں کا اجتماع معاملہ وہ مسلمان دیکھیں آپ کو اس میں آنے کی اجازت نہیں ہے جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں آپ کے حقوق ہیں ان پر آپ بات کریں تو بھائی نظام میں احتساب اپنی ذات سے شروع کریں ہماری اولادیں ہمارے بچے وہ باہر سے انہوں نے زیادہ اثر نہیں لیا ہم نے انہیں بتایا ہے کہ ہم بڑے غریب ہیں ہم بڑے مجبور ہیں ہم تو بڑے کمزور ہیں ہماری تو سنتا کوئی نہیں یہ تو امیروں کا ملک ہے اس میں تو فلانے فلانے کو اہمیت حاصل ہے ان باتوں نے ہمارے بچوں کو کمزور کیا ہے ان باتوں نے ہمارے بچوں کے دلوں میں احساس کمزوری پیدا کیا ہے آپ ان کو جینا سکھائیں آپ ان لوگوں کو بتلائیں کہ رب قریب نے جو تمہارے لئے بہتر سمجھا وہ تمہیں اپنے فضل سے بڑا عطا فرمایا ہے آپ ان کو ان کے مقام پر رہ کر خوددار اور کنات پسند ہونا سکھائیں آپ یقین کریں گھار امن والا بان جائے گا بچے اگر بھنا ہوا گوشت کھا رہے ہیں اور پھر بھی لڑی رہے ہوں کہ مسالہ میری مرضی کا نہیں سٹائل میری مرضی کا نہیں ٹیسٹ میری مرضی کا نہیں یہ والا گوشت میں نے نہیں کھانا یہ اس طرح کر کے بھنا ہوتا تو پھر میں نے کھانا تھا وہ زیدہ خوفناک صورتحال ہو جاتی ہے لیکن اگر اببا جی اممہ جی گھار والے کھیتوں میں کام کر رہے ہوں اور بچے اچار کے ساتھ روٹی لے کے جائے اور بنے میں بیٹھ کے پھٹے میں بیٹھ کے وہ پھر کھانا شروع کریں اور جب وہ اچار آئے اور وہ ایک دوسرے کو کہیں کہ آج تو دو کلے ہو گئے میرے کام کے آہ اس دفعہ تو دیکھنا مہاری فصل کتنی شاندار ہوگی ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کے وہ ہسیں اور مسکرائیں اور ان کی باتوں میں لذت ہو اور پھر وہ کہیں کہ عام بڑے اچھے مل گئے دیکھو اچار کتنا سونا آگیا ہے دیکھو دیکھو یہ دیکھو یہ کس کدر زیادہ اچھا ٹیسٹ ہے تیل بھی بڑا اچھا ہے گال بھی بڑے وقت پہ گیا ہے آپ یقین کریں یوں لگتا ہے کہ کائنات کی سب سے بہترین روٹی یہ لوگ کھا رہے ہیں یہ سوچ عزرت عمر نے ہمیں دی ہے یہ فکر جناب عمر نے ہم تک پہنچائی ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آخر دعوائیہ ان الحمدللہ رب العالمين